موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد وقار راجبود ایک اور نئی مزہ دار شاندار اور زبردست ویڈیو میں آپ کو خوش امدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی مزہ دار ہونے والی ہے اس وقت میں موجود ہوں حرید کے اندر اور حرید کے اندر میں ابھی جا رہا ہوں کچھ پختون دوستوں کے پاس اور پختون دوستوں نے ایک دعوت کا اطمام کیا ہے ایک دوست ہے اور اس نے پاکستان میں شادی کیا ہے اور شادی کرنے کے بعد وہ پاکستان سے سعودی آیا ہے اور اس نے آج ہم سب دوستوں کے لیے دمبا کاٹنے کا پروگرام دیا ہے سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں نا منڈی میں اور منڈی آپ کو دکھاتے ہیں حرید کی منڈی دکھاتے ہیں وہاں سے دمبا لیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ آپ کو اس ویڈیو میں آگا کریں گے ابھی میں جس روڈ کے اوپر سفر کر رہا ہوں یہ روڈ جو ہے وہ سعودیہ کو دبائی کے ساتھ ملاتی ہے اور اس روڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی جو ہے وہ سٹیٹ روڈ ہے جس کے اندر کوئی کیارو نہیں آ رہی تو اس ٹائم ہم حرید منڈی کے اندر پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم لیں گے ایک اچھا سا دمبا اور دنبا لینے کے بعد پھر ہم اس کو یہاں زبا خانے میں لے کے جائیں گے وہاں سے کٹوائیں گے ہاں جی یہ دنبا ہم نے لے لیا ہے جی ابھی ہم حرید زبا خانے میں پانچ چکے ہیں یہ حرید میٹشاہ پہ یہاں سے ہم زبا کرواتے ہیں اور اندر آپ کو نوارا کرواتے ہیں تو اس طرح ہم ابھی پہنچ چکے ہیں اپنے دوستوں کے ڈیرے کے اوپر اور ابھی چلتے ہیں اوپر میمان ہانے میں اور ساتھ میں کیچن میں چلتے ہیں کہ کون کون سی پختون جو ان کی کیرسلر اور ان کی روایتی جو ڈیشیں ہیں وہ کون کون سی بن رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو پورا پرورم دکھائیں گے کیچن کے اندر ہم پانچ چکے ہیں اور کیچن کے اندر گوشت کو اچھے طرح سے دویا جا رہا ہے اور گوشت کو دونے کے بعد ان کو الادہ الادہ کیا جائے گا تین طرح کی ڈیشیں بنائی جائیں گی گوشت کو اچھے طرح دونے کے بعد سب سے پہلے ایک دیکچے کے اندر گوشت کو الادہ کیا جائے گا یہ وزیرستان کے ڈیش ہے جسے لڈمن بولتے ہیں یہ دمبے کی چربی اور نمک کے اندر پکائی جاتی ہے اور اس کے اندر اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی اور یہ پختونوں کی دوسری ڈیش تیار کی جاری ہے جسے روش کہتے ہیں اور اس روش کی تیہ کے اندر جو دمبہ ہوتا ہے اس کی فیٹ جو چربی ہوتی ہے اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر تیہ در تیہ جو ہے وہ گوشت کی تیہ لگائی جاتی ہے پھر اس گوشت کی تیہ لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر حسب زائقہ جو ہے وہ نمک چھلک دیا جاتا ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کے اندر زیرہ زیرہ ڈال دیا جاتا ہے یہ پہلی لیئر ہے اور زیرے کے ساتھ اس کے اوپر پیسے ہوئے اس کا پاورڈر وہ ڈال دیا جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر دوسری لیئر لگائے جائے گی دوسری لیئر بھی سیمir اسی طرح پہلی لیئر کی طرح لگائے جائے گی اس میں بھی نمک ڈالا جائے گا اس میں بھی زیرہ اور زیرے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی کالی مرچ ڈالے جائے گی پھر اس کے اندر چار پانچ عدد آلوں ڈال دئیے پھر یہ آلوں ڈالنے کے بعد اس کے اندر آٹھ سے تیس عدد جو ہے ہری مرچ جو ہے وہ ڈالی جائے گی پھر ہری میرچ کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ایڈرک ڈالیں گے خوب اٹھا ہوا ایڈرک وہ ہم ڈالیں گے اور اس کو پھر اوپر سے نمبو جو ہے لیمنیز کو کہتے ہیں یہ چار پانچ سلائسز کے اندر خوب اچھی طرح سے نچوڑ کے اس کو بند کر کے دو گلڈے کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور اس طرح بھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ پختنوں کی ایک روایتی دش ہے اس کو لڑمن بولتے ہیں اس میں تھوڑا سا چمچ چلا ہے یہ لڑمن ہے یہ صرف نمک کے اندر بنا ہوا ہے اور یہ جو دمبے کی اپنی جو فیٹ ہے چربی ہے اس کے اندر یہ بنا ہوا ہے اور یہ آپ کو ہم دیکھاتے ہیں دمپو اور یہ تقریباً دو گھنٹے کے بعد یہ ابھی دمپو کی یہ الحمدللہ یہ بھی بن گیا ہے اس کے اندر آلوں، ادرک، ہری میرچ اور یہ سارا کچھ اکٹھا ڈال کے تو یہ دمپو بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ تیسری دش جو ہے نا وہ ابھی بن رہی ہے اور یہ بھی بختونی نیش ہے جس کو روش کہتے ہیں جن لوگوں نے کھائی ہے انشاءاللہ جب ہم اپن کریں گے تو اس کی پیکچر بڑا بنا لیں گے تصریح ویڈیو انہا لیں گے اور یہ روش بن رہا ہے جن لوگوں نے کھائی ہے مجھے ہمارے پرگرام ہیں تو نیکس پرگرام ہماری طرح سے ہوگا تری قائز میں اس کے ہمارے مطالبائی دنوائید کریں گے اور اس کے اپنے دیکھنا چاہرے فول ہے نا تو اس کے اپنے دیکھنے کے لئے تری قائز میں جائیں گے وہ پرگرام مری طرح سے ہوگا کم کونی پانی کام کی بازیں کریں گے ٹھیک نیکس پرگرام ہماری ویڈیو دیکھے گا لائک کرے گا شئر کرے گا تو